سبز مزیدی کی بنی ہے تو باقی آپ کو چیک کر کے بتائیں گے اور یہ ہمیں ایک لسن دانا سلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو بنانا ہے چکن کڑاہی سب سے پہلے کڑاہی چولے پر چڑھا لیں گے اس کے بعد ڈالیں گے اندر جرم پیاس سب سے پہلے دوستو پیار میں ڈال لیں گے ساتھ ہی ہم گرم کرنے کے بعد ہم آئیڈ ڈال لیں گے پس پہ زائی کا لیتنا استعمال کرنا ہوگا دوستو یہ پیار براؤن ہو گیا اب ہم سب سے پہلے اس کے اندر یہ تماؤٹر لیں گے اس کے علاوہ لمبو ہے یہ گرین مرچ ہے اور یہ لسن اور اگرہ کیا ہم اس کے اندر مکس کر دیں گے اور اس کو اچھے تریقی سے پکائیں گے پندرہ بیس ملہ اچھے تریقی سے بھونیں گے اس کو اچھے تریقی سے بھون گے بھوننے کے بعد ہم اس کے اندر خوڑا دے پانی ٹھیک ہے ہلکا دے پانی دکھائیں گے تاک یہ تھنڈی ہو جائے اس کے بعد ہمیں کڑاہی شان مسالہ اور اس کے علاوہ کالی میریچ کا پاوڈر دوستو اب اس ٹائم مسالہ مرابن کو ریڈی ہو چپائے یہ چکٹری ہے تو اب اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈال لیں گے گھوشت تقریباً ڈیڑھ کلو گھوشت تک ٹکن ٹھیک ہے اس کو ڈالنے کے بعد ہم اس کو اسی طرح مکس کر لیں گے اور تقریباً تقریباً دس دس منٹ ایسے ہی بھوننے گے بھوننے کے بعد اگر دوستنس کا شوربہ رکھنا ہو وہ شوربہ بھی رکھ سکتا ہے پر اگر کالی بھونچا پکانی ہو تو وہ بھون بھی سکتا ہے یہ چکن کافی تیار ہو گیا ہے اب ہم اس کے بعد اس کے لئے پھولا سا بھینگو کا استعمال کر لیں گے ٹھیک ہے دیکھئے گا تقریباً آدھا پا ٹھیک ہے اتنا ہم استعمال کریں گے یہ آدھا کہ وہ دنگیں ہیں لیکن اس کا آدھا یہ سامنے ڈالا ہے تو آپ ہم اسے اچھی طرح بھون لیں گے ہماری چکن کڑی اس میں پھول تیار ہیں یہ چکن کڑیوں کا سبت میں شکر ڈال رہے ہیں تو ماشادلہ بہت ہی مزے کی بنی ہے تو باقی آپ کو چک کر کے بتائیں گے اور یہ ہم نے ایک لچسن ڈالا ہے الحمدللہ بہت زبردست اور بہت یعنا ٹھیک ہے 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 ٹھیک ہے